پچھتے کچھ دینوں میں ان کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے ایک تو یہ یو ایس ہاؤس اف ریپیزنٹیٹیوز کی جو قرارداد آئی ہے نائن او ون اور اس کے پاسبل اثرات اور اس کے بعد یہ ہیومن رائٹس کمیشن کی جو سب کمیٹی ہے ورکنگ گروپ آن عبیٹری دیٹینشنز ان کی جو بڑی ابھی تو پوری ریپورٹ نہیں آئی انہوں نے جو اس کی ایڈوانس کاپی جو وہ ریلیس کی ہے اس کے جو کانسیکونسز ہیں پھر تیسری جو تیس طریقے سے سپریم کورٹ کی پرسیڈنگز ریزرپ سیڈز کے بارے میں چل رہی ہیں اور جس طریقے سے پراغرس کو اسٹال کیا جا رہا ہے بار بار کوشش کی جا رہی ہے کہ جی معاملات لٹکیں رادہ دین کہ ان کا فیصلہ جلدی آئے کیونکہ آلیڈی خاصہ پینڈ ہو چکا ہوا ہے یہ بھی ہمارے آج ڈوزیر کے اوپر ہیں اور ملٹری کورٹس جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک فنڈمنٹل اپورٹنس کا ایشو ہے اس ملک میں اس کے بارے میں بھی یار یہ دیکھیں پنکھے بند کر دیں جی پہ پنکھا بند کر دیں اس ملٹری کورٹس کے بارے میں وانس اگین جو کورٹ کا رویہ ہے کیف جسٹس پاکستان کا جو رویہ ہے وہ انتہائی ورسام ہے اور جو بینچ فارم کیا گیا ہے ٹائبیونلز کی فارمیشن کے لیے اس سے جو انڈیکیشن سامنے آ رہی ہیں یہ چند معاملات ہیں جو ہم آپ کے ساتھ آج ڈسکس کریں گے میں نے عبوز الرنیازی صاحب کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بھی آئیں کیونکہ کچھ ٹیکنیکل معاملات ہیں جو میرے سے زیادہ بہتر طریقے سے یہ آپ تک پہنچا سکیں گے یہ پچھلے کوئی ایک ہفتے میں یہ دو ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں اس کے مندرجات ہیں اور اس کے فوراں بعد یہ جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے کانسل ہیومن رائٹس کانسل کی جو ورکنگ گروپ آن آبیٹری ڈیٹینشن اس کے جو مندرجات ہیں ان کی ریپورٹ کے یہ پاکستان میں ویریسٹی ریسیف کیا گیا ہیں لیکن دو بیسک اپروچ ہے جو حکومت ہے وہ اس قسم کی ہر چیز کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں انٹرونشن سے تعبیر کرتی ہے لیکن جو جمہوریت پسند لوگ ہیں جو ہیومن رائٹس چاہتے ہیں کہ عوام کو ملیں اور اور سب آرٹیکلز جو کانسٹیٹوشن کے جو انڈیپینڈنس اور فیڈم آف ایکسپریشن اور باقی چیزوں کو انشور کرتے ہیں ان کے کانٹیکس پر وہ یہ ان کو ویلکم کرتے ہیں پی ٹی آئی کا جو اس کے بارے میں پہلے دن سے ہم لوگوں نے جو اپنا نیریٹیو دیا ہے جو ہم نے اپنا بیانیاں دیا ہے اس میں ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے not as an intervention in پاکستان's internal affairs but as an expression of the inherent desire of the people of پاکستان جو جمہوریت چاہتے ہیں جو اپنے حقوق جو ہیں ان چاہتے ہیں کہ وہ گرانٹ ہوں وہ rights of freedom of expression freedom of casting their vote and the fact that جو آپ کے election ہو وہ free, fair and transparent ہو اور جو mandate آئے جس party کو اس کو دیا جائے تو اس سارے context میں سیمبٹ میں ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اپنے ایک mind میں پسی ہوئی ہے اور یہ اس کے اگر کوئی parallel اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو وہ ہوتا ہے کہ انسان جب پہلا جھوٹ بولتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے تو پھر وہ جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ تر جھوٹ تر جھوٹ تو حکومت پاکستان کا جو اس وقت جو narrative بنا ہوا ہے وہ جھوٹ تر جھوٹ تر جھوٹ جو ہے اس کو reflect کرتا ہے اس ایک mindset کو reflect کرتا ہے جو یو ایس کانگریس کی جو جو انہوں نے resolution پاس کیا تھا اس میں پانچ چیزیں important ہیں جو کہ میرا خیال آپ تک پہنچانی ضروری ہیں پہلا انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اپنی ڈیمارکرسی پاکستان میں جو ڈیمارکرسی ہے اس کو سپورٹ کرتی دوسرا تھا کہ پریزیڈینٹ اور سیکریٹی اف سٹیٹ جو ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ گورنٹ اف پاکستان کے ساتھ کام کریں کوئی پاکستان میں ایسا شخص نہیں ہے جو جمہوریت میں بلیف کرتا ہے جو کہ اس کو oppose کرے گا تیسرا ان کا پوائنٹ تھا کہ گورنٹ اف پاکستان کو ہم ارچ کرتے ہیں کہ وہ دیمارکرسی پاکستان کے ساتھ دنیا ہے کہ ان چیزوں کو انشور کیے بغیر پاکستان میں جمہوریت نہیں پند سکتی اس وقت جو جمہوریت ہے وہ جمہوریت نہیں ہے بلکہ وہ autocracy کی ایک worst form ہے اور اس کو پاکستان کے لوگوں نے نہ قبول کیا ہے نہ وہ قبول کریں گے لیکن کیونکہ restoration of rights کو delay کیا جا رہا ہے اس لیے جو عوام کی جو estrangement ہے from the state and state institutions وہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ جو خلا پیدا ہو رہا ہے عوام میں اور پاکستانی institutions میں راست کے institutions میں وہ ایک کسی بہت بڑے سانہے کا پیش قائمہ ثابت ہو سکتا ہے تو ہم stress کرتے ہیں government of Pakistan سے کہ جلدی سے جلدی یہ جو fundamentals ہیں ان کو restore کیا جائے ان کی عزت کی جائے اور ensure کیا جائے کہ عوام کو یہ تمام rights جو کہ constitution درج ہیں وہ ملتے ہیں اور وہ ان کے اوپر ان کو اپنے point of view سے ان کے اوپر ان کو implement کرنے میں اور ان کو آگے بڑھانے میں ان کے راستے میں کوئی دیوار کھڑی نہیں کی جاتا ہے اس کے بعد جو یہ جو human rights council united nations کی human rights council ہے اس کی working group جو arbitrary detention کی اوپر ہے انہوں نے جو اپنی report شائع کی ہے جو advance copy ہے اس کی پھلی report کو ابھی نہیں آئی ہے اس میں سب سے important چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ان کی جو arrest ہے وہ in contravention of the universal declaration of human rights and the international covenant on civil and political rights اس کی contravention میں ہے that means کہ ان کو illegally detained کیا گیا ہے ان کو detained کرنے کے لیے کوئی legal basis مہیا نہیں ہے معلوم اس وقت موجود نہیں ہے اور اسی کے لیے انہوں نے پھر آگے جا کے کہا ہے کہ ان کو فوری طور کی اوپر release کیا جائے کیونکہ ان کو detention میں رہنے کی کوئی جواز نہیں ہے اسی اسی رپورٹ میں انہوں نے آگے جا کے کہا ہے کہ working group requests the government of Pakistan to take the steps necessary to remedy the situation of Mr. Khan without delay and bring it into conformity with the relevant international norms including those set out in the universal declaration of human rights and the international covenant on civil and political rights پاکستان ان دونوں covenants کا signatory ہے اور جب آپ sign کرتے ہیں covenants کو تو پھر آپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ ان covenants کے مندرجات جو ہے ان کو comply کریں اور یہ انہی مندرجات کے context پہ یہ رپورٹ آئی ہے کہ خان صاحب کی جو arrest ہے وہ illegal ہے without justification ہے اور ان کو فوری طور کی اوپر رہا کیا جائے اس کے بعد یہ جو as a next step انہوں یہ رپورٹ جو ہے وہ فورڈ کی جائے گی united nations کے special repertoire رپورٹ آر کو اور وہ اس کے اوپر آگے کیا قدم لے گا کیا وہ قدم لے سکتا ہے اس کا تحیون کیا جائے گا اور پھر interact کیا جائے گا government of Pakistan کے ساتھ کے کس طریقے سے خان صاحب کی جو جو rights ہیں ان کو insure کیا جا سکتا ہے so ان دو reports کے بعد میرا خیال ہے کہ اب کسی شخص کے دماغ میں یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی خان صاحب کے ساتھ اور پی ٹی آئی کرکات کیا جا رہا ہے اس کی کوئی constitutional and legal justification نہیں ہے وہ صرف اور صرف political victimization جو ہے اس کی basis کے اوپر خان صاحب کو تقریباً ایک سال سے ناحق جیل میں رکھا جیا ہے پی ٹی آئی نے اپنی دو تین دن پہلے جو ہماری core committee کی meeting ہوئی ہے اس پہ بھی اس کو discuss کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم وہ تمام means اختیار کریں گے بی دے inside the parliament بی دے on the legal front اور بی دے you know with regard to our right to stage peaceful political agitation ہم وہ تمام rights exercise کریں گے اور اس چیز کو ensure کریں گے انشاءاللہ مستقبل قریب میں کہ خان صاحب اس illegal detention سے آزاد ہو کے باکست اپنے اپنے لوگوں کے درمیان ہو اپنے پارٹی کے لوگوں کو درمیان ہو اور اس ملک کو لیٹ کریں on way to redemption unfortunately اس وقت جو ہے ہم ایک ڈھلان کے اوپر ہیں اور ہر دن جو گزرتا ہے اس میں ہم تباہی کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں it's an unfortunate thing ہمیں اس سے خوشی نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل تلاش کیا جائے لیکن وہ حل جو ہے وہ اڈیالا جیل میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس ہی جانا پڑے گا اسی کو کہنا پڑے گا کہ وہ واپس آئے باہر نکلے اور اس ملک کو صحیح راستے کی اوپر لگائے کوئی اور کسی اور شخص کا اس ملک میں critical situation ہے ہی نہیں ہے comparable with عمران خان جو کہ اس ملک کو اس کوگمار سے اس جو اس وقت crisis ہے grave crisis ہے اس میں سے نکال سکے ultimately establishment کو اور تمام پاکستان کے پاور ویلڈرز کو خان صاحب کے پاس ہی جانا پڑے گا اور جتنی جلدی یہ ہو اتنا ہی بہتر ہے کیونکہ جتنی جلدی کریں گے اتنا ہی ملک کو کم ڈیمیج ہوگا میں اسی وقت کہوں گا ابوزر سے کہوں گا کہ وہ اس کی technicalities کے اوپر کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں then I will come to the rest of the issues that I want to discuss with you جی السلام علیکم راہوز صاحب نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا